سامین وہ رب جو بڑا ہی رحمان ہے جو خود قرآن میں فرماتا ہے وَاِن تُعُدُّنِ مَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوحَ آکے دیکھو اگر تم میری نعمتوں کو گننا اور شمار کرنا چاہوگے تو تم انہیں گن نہیں سکوگے اس کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت تو یہ ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرد بنا دیا امت واسطا اس کا فرد بنا دیا وہ امت جس کے سر پر وہ خود قنتم خیرہ امت ان کا تاج رکھتا ہے اس امت کا فرد بنا دیا اس امت کا فرد بنا دیا جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم شافی محشر قیامت کے دن ان کے وضو کے آزاق کے چمکنے کی بنیاد پر پہچان کے ان کے سفارش کریں گے ان کو حوز کوسر سے پانی پلائیں اللہ ہمیں ان میں سے بنا دے یہ تو میرے اس رب کا سب سے بڑا انام ہے سب سے بڑا احسان لیکن اس سب سے بڑی نعمت اور اس سب سے بڑے انام کے بعد اس رب کا سب سے بڑا احسان کیا ہے سب سے بڑا احسان میرے رحمان رب کا پھر مجھ پر آپ پر ہر ہی اپنے بندے پر یہ ہے کہ اس نے موت کے وقت تک توبہ کا در کھول دیا زندگی کی آخری سانسوں تک ان گھڑیوں تک جب ابھی زندگی کی امید موجود ہے ان گھڑیوں تک اس نے توبہ کا دروازہ کھول دیا اللہ سبحانہ تعالی نے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر کی روائے سے ترمزی اور ابن ماجہ میں حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالی اپنے بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک موت کی عرعر شروع نہیں ہو جاتی موت کے یقینی ہو جانے تک توبہ کی یہ سہولت توبہ کی یہ آسانی اور یہ نعمت کا میسر ہونا میرے رب کا سب سے بڑا انام ہے اور اس کا احسان ہے جہنم کے راستے سے بچ کر جنت کے راستے پر چلنے کا سب سے بڑا موقع ہے آپ اس کو یوں تصور کریں کہ اللہ سبحانہ تعالی قرآن میں خود بھی فرماتے نہ مہادئی نہ ہون نہ جدین دیکھو ہم نے تمہیں دونوں راستے جو ہیں وہ قرآن میں واضح کر دی ہے جہنم کی کھائی کی طرف کا راستہ بھی اللہ نے دکھا دیا اور وہ جنت کا بلند و بالا جنت کا راستہ جو بہرحال مشکل ہے کیونکہ بلندی کا سفر مشکل ہوتا ہے وہ بھی اللہ نے دکھا دیا اب اس کو یوں سوچیں کہ ایک شخص ہے وہ زندگی کی ایک شہرہ پر زندگی ایک ذابطہ حیات سے گزار رہا ہے زندگی کی ایک شہرہ پر سفر کر رہا ہے لیکن اچانک اس کو احساس ہوتا ہے کہ یہ شہرہ تو مجھے جہنم کے گڑے کی طرف لے جا رہی ہے اس آگ میں گرانے کا بندوبست کر رہی ہے یہ شہرہ مجھے اور وہ یقین اکتم سے چونک کر وہ جنت کی طرف جانے والے رستے کو دیکھ کر پہچان لیتا ہے اور اس کے دل میں یہ خواہش آتی ہے کہ میں اپنا راستہ بدلو لیکن ان دونوں راستوں کے درمیان ایک رکاوٹ ایک بیریئر ہے ایک آڑ ہے دونوں راستوں کے درمیان یاد رکھئے گا ان دونوں راستوں کی آڑ اور رکاوٹ کے درمیان توبہ کے یہ جو دروازے کھلے ہیں یہی اس شخص کے لیے آسانی فراہم کرتے ہیں کہ وہ جہنم کے راستے کو چھوڑ کر اسی رکاوٹ کی آڑ اور توبہ کے دروازے میں سے جنت کے راستے اور سراتے مستقیم پر روان دوا ہو کر جنت کو اپنی منزل بنانے میں کامیاب ہو جائے اور یہی توبہ کا انام ہے